اس قلام کو سمجھنے کے لئے آپ دو لفظوں کو یاد رکھیں گے جن پر ہمیں آج بحث کرنی ہے پدرس جب یہ بات کر رہا ہے تو اس کے سامنے ایک مسئلہ تھا قیامت کا کیا مسئلہ تھا قیامت کا وہ قیامت کی منادی کر رہے تھے جب مسیح خدا مندہ اسمان پر گئے ہیں تو دو پرشتے اور رسولوں کو وہی پر ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسے تم نے یسو کو جاتے ہوئے دیکھا ہے ویسے ہی اسے واپس آتے ہوئے دیکھو تو شگردوں کو بات یہ سمجھ لگی کہ یہ زیادہ لمبی چڑی بات نہیں ہے کہ جیسے ہماری انیسی زندگی میں مسیح خدا مندہ دوبارہ جو ہے وہ واپس آج آپ کو انہیں منادی کرتے ہوئے کم سے کم تیس چالیس سال ہو چکے تھے اور کوئی ایسا قیامت کے احساس نظر نہیں آ رہے تھے سمید جو کہ تم چل رہی تھی اور جیسا شگردوں نے کہا تھا ویسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا تو اب پترس پر سوال پر سوال کی جاتے تھے کہ جی آپ نے جس کی عمل کا کہا تھا واقع ہونے لیے کیا کہلے تو دو لفظ ہمیشہ یاد رکھیں ایک ہوتا ہے ایکسپیکٹڈ ایکسپیکٹڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے متوقع اردو میں سے کہتے ہیں متوقع یعنی یہ ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی اور دوسرا ورڈ ہے کنفرم کنفرم کا مطلب ہوتا ہے یعنی مسیح خداوہ نے کچھ باتیں کنفرم کی کچھ باتیں ایکسپیکٹڈ تھی کنفرم میں اس نے کہا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم تکھٹھائے اور غیر قوموں کے حوالہ کیا جائے اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے یہ ایکسپیکٹڈ بات نہیں تھی یہ کنفرم بات تھی ایکسپیکٹڈ اور کنفرم کا فرق یہ ہے کیونکہ میں شیپنگ میں کام کرتا ہوں شیپنگ میں جہاز کا ڈیٹا ڈالنا میری ذمہ داری ہوتی ہے میں نے پورٹ آتھارٹی کو بتانا ہوتا ہے کہ جہاز کس ڈیڑ کو برت بہا ہے تو میں جہاز کو پہلے ایکسپیکٹڈ میں ڈالتا ہوں ایکسپیکٹڈ یعنی متوقع آمد یہ ہے کیونکہ جہاز ابھی پانی کے اندر ہوتا ہے سوندر پر وہ آ بھی سکتا ہے لیٹ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی پرابلم ہو سکتا ہے اسے میں کنفرم نہیں کرتا کنفرم کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر میں نے جہاز کی ڈیٹ کنفرم کر دی تو پورٹ کا قرآہ شروع ہو جائے ایکسپیکٹڈ پر قرآہ شروع نہیں ہوتا ہے ایکسپیکٹڈ پر آپ لیٹ آگے بھی بڑھا سکتے ہیں پورٹ اس کا کوئی یعنی آپ کو ڈل نہیں ڈالے گا کیونکہ وہ ایکسپیکٹڈ ہے چانس ہے اگر آگے 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 نہ آیا تو کوئی بات نہیں پر آگے آجائے گا اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے چوبیس گھنٹے پہلے ہم اسے کنفرم کرتے ہیں کنفرم کرتے ہی جہاز پورٹ پر لگتا ہے اور پھر اس کا قرآہ لگنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا قرآہ ایک دن کا سات لاکھ پر ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے چوبیس گھنٹے کا تو اگر میں نے اسے کنفرم کر دی اب پہلے ہی تو سات لاکھ شروع ہو جائے گا پھر پورٹ جرمانہ لگاتی ہے کہ بھئی آپ نے کنفرم کر دیا تھا ہم نے اس کیلئے پرت خالی چھوڑی اب آپ کا جہاز نہیں آیا تو پورٹ تو پنیلٹی لے گی اس معاملے میں میری ڈیوٹی تہائی احساس ہوتی ہے کہ میری ایک چھوٹی سی گلتی جو ہے وہ مالک کو یا کمپنی کو دو تین لاکھ کی پنیلٹی پڑ سکتی ہے اس نے اتنا کمایا نہیں ہوگا جتنا اسے دینا بڑھ جائے اور ایسا ہمارے ساتھ ہو چکا ہے ہمارا کلک تھا کہ اس کے ایک سین کی وجہ سکتے جہاز برت سے ٹکرائیا اور برت سے ٹکرانے کی وجہ سے برت تھوڑی ٹوڑ گئی اور کیپٹر نے وہ سارا جو ذمہ داری ہے وہ ہم پر ڈال دی کمپنی پر ڈال دی اور ہمارے بندے نے اس کو سین کر دی سین کرنے کی وجہ سے ایک لاکھ ڈال اور پاکستان نے ایک کروڑ کی پنیلٹی جو ہے گڑے پڑے دی اب پرابلم یہ ہوئی کہ پترس کے پاس اس کا جواب نہیں تھا کہ کیا ملکہ ہونے گا اس کے بعد ابھی دو ہزار افصال ہو چکے ہیں ہمارے پاس بھی جواب نہیں ہے کہ اس کی قیامت ابھی تک کیوں نہیں آئی کیا خیلج تمام مذہب اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت آئے گی زمین قتم ہو جائے گی اور گناہ گار مر جائیں گے اور وہ جا کر باشے میں بیٹھ جائیں گے ایسی تصور ہے جی مارا پھر پترس اب کیا سٹوری سناڑا چاہتا ہے یعنی اس نے کیا بات کی ہم نے اٹھمی آد میں پڑے ذرا دوبارہ اس کو اے عزیزوں یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے آپ پترس اپنے لوگوں کو ایک راز کی بات بتا رہے ہیں کیا راز کی بات ہے کہ خداون کے نزدیک ایک دن ہزار برس کے برابر ہے اور ہزار برس ایک دن کے برابر آپ کسی فقیر کے پاس جائیں اگر اس کے کہنے سے موجزہ نہ ہو تو وہ ایک نئی سٹوری سناڑا ہے کوئی نہ کوئی گھلی کہانی سناڑا ہے کہ اس نے کہا یہ خدا کے نزدیک ایک دن ہزار سال کے برابر ہے اور ہزار برس ایک دن کے لیکن پرابلم یہ تھی کہ کلیسیا اس پر انویسٹ کر چکی تھی انہیں وہ سو سال کے اندر آنے والی قیامت پر بہت زیادہ پیسہ لگ چکا تھا انہوں کا شکریت لوگوں نے کیا کیا جب رسول نے کہا کہ یہ بھی ایسے گیا اور ایسے ہی واپس آئے گا ہمارے ہوتے ہی آ جائے گا تو لوگوں نے اپنے کھر بیجھ دی اپنے گھروں کو بیجھ کر پیسے کن کے پاؤں میں لاکھ رکھ دیئے اور سو لوگ کے بس اگے اگلے پلاٹ ساندھو ہے انہیں ارسفیرہ کو واقع پتا کہ پترس نے صرف چار پیسے کھانے کی وجہ سے ان دونوں کو مار دیا تھے اس نے بدوہ دیا اور وہ مر گیا ایسی ہو اب جو لوگ اپنے گھروں کو بیجھ کر سب کچھ لٹا چکے تھے کس چیکر میں کہ بھی یسوع آنے والا ہے اور ہم اس کے ساتھ چلے جائیں گے تو زمین کے پلاٹ ہم نے کیا کرنے ہیں ہم اسمان میں جا کر پلاٹ لیں گے وہ تو سر پکٹر بیٹھے گی کیا خیال دی تو آج ہم یہی چیز سیکھیں گے اب پترس نے اگلی سٹوری سنا دیا ہے کیونکہ اب اس سے بھی شور نہیں تھا کہ کیا ہونے والا آگے کیا لیکیچ خدا ہوند اپنے واضح میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھ گئے رہے ہیں کہ یسوع لیٹ ہے یسوع لیٹ ہے یسوع اب دوزار سال ہوگے پھر بھی لیٹ ہے تو خدا دیر نہیں کرتا وہ کیا چاہتا ہے بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے اس لیے کسی کے علاقے نہیں چاہتا آج ہاں جو وہ کسی کے علاقے نہیں چاہتا یہ ٹھیک اعمال لیتے ہیں تسلیم کر لیتے ہیں لیکن جو گھر بکی ان کا کیا لکھا کیا خلق اب جو آپ نے کنفرم پوزیشن دے دینا اگر میں جہاز کنفرم کر دیتا ہوں کیونکہ ہمارے ساتھ ایسا حرصہ ہو چکا میں نے ایک دفعہ کنفرم کر دیا جہاز لیٹ ہو گیا اور وہ ڈیٹا کیونکہ میرے ساتھ تین اور کمپنیاں ہوتی ہیں جو اس ڈیٹے کو فالو کر دیو اب کتنا خرچہ ہو گیا ان کا اس وقت تو نصیت میں ٹھنڈا پانا آگیا لوگ متنفر ہوئے اور کلیسیا سے ہٹھنا شروع ہو گیا یہ بات یاد رکھیں جب ہم رشتہ دیکھنے چاہتے ہیں ہمیں گار اچھا لگتا ہے لوگ اچھے لگتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ لوگ ہماری بچی کو خوش رکھیں گے لیکن یہ کنفرم پوزیشن نہیں ہوتی یہ ایکسپیکٹڈ ہو ہو بھی سکتا ہے آپ نہیں بھی سکتا ہے لڑکیاں پیار میں جذواتی ہو کر گربار چھوڑ دیتی ہیں ماں باپ چھوڑ دیتی ہیں بھاگ جاتی ہیں انہیں لگتا ہے کہ یہ شخص جو ہم سے باتیں کر رہا ہے یہ کنفرم پوزیشن ہے کہہ لگتا ہے لیکن جب وہ فیصلہ کر لیتی ہیں زندگی کی آگے تلفیاں دیکھتی ہیں اور جگہ جگہ زہر ہوتی ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ ایکسپیکٹڈ پوزیشن پر وہ بہت زیادہ انشمت کر چکے ہیں کہہ لگتا ہے کیونکہ یہ ایکسپیکٹڈ پوزیشن ہے یہ کنفرم پوزیشن نہیں ہے انسان کی زندگی کا بروسہ نہیں ہوتا ماں باپ ساری عمر کماتا رہتا ہے کماتا رہتا ہے اپنے بچوں کو پالتا ہے اس امید پر کہ جب بڑھا ہاپا آیا گا تو بچے ہمیں خرچہ دیں گے یا ہمارا بوجھ اٹھائیں گے لیکن یہ بھی ایکسپیکٹڈ پوزیشن ہے کنفرم پوزیشن نہیں ہوتی بچوں کی قبائی نصیب بڑھنا کوئی ملتا ہے کیا خرچہ ماں باپ کو مرنے تک بھی اپنے ہی پیسوں کا انتظام کرنا پڑھا تو ہمارے پھر ماں باپ پشتاوے میں ہوتے ہیں لڑتے ہیں جی ہاں ساری عمر گال دیتی تو بچے اندرین ہاتھ انٹیٹی کو اہی تونک نہیں کہیں گے تو یہ چیز ہے روحانیت میں کنفرم اور ایکسپیکٹڈ کا فرق مشہ یاد رکھیں کنفرم وہ بات ہوتی ہے جس پر آپ شور ہوں اور یہی بات قیامت کی تھی قیامت بات یاد رکھیں کہ قیامت ایک ایکسپیکٹڈ پزیشن ہے یہ کرم کنفرم پزیشن نہیں ہے قیامت آ بھی سکتی ہے قیامت نہیں بھی آ سکتی قیامت کب آئے گی جب زمین پر ایک بھی راست باز شخص نہیں ہوگا کیا خرچ قیامت کب آئے گی جب کوئی دعا کرنے والا زمین پر نہیں ہوگا اور قیامت تب آئے گی جب کوئی بھی بیول کو پڑھنے والا نہیں ہوگا تو ابھی تک ایسی پوزیشن زمین پر پیدا نہیں ہوگا اور جب تک ایسی پوزیشن زمین پر پیدا نہیں ہوتی قیامت کا دور دکتہ پر پدا نہیں ہے کیونکہ خدا کسی کی ہلاکت یہ سچ ہے جو پترس نے کہا کہ قیامت کے ڈلے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا ہے خدا اس دنیا کو تباہ کرنا نہیں چاہتا ہے آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ جو گھر آپ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے آپ اسے کیا کر دیں تباہ کر دیں آپ اسے روکنے کی کوشش کریں گے روکنے کی کوشش کریں گے اس لئے خدا نے دنیا سے ایسی مبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا پیٹا پچھ دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان اللہ احلاق نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی بھائی یہ کنفرم پزیشن ہے کیا خیلش یونہ نبی پہ جب خدا نے بیجا ہے تو وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھا وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھا وہ ترسیس کو چڑھا گیا اس نے کہا منادی کرنی میں ترسیس کرنی انہوں تھے بھی یو ڈی آڈ لیکن خدا نے کتنا زور لگایا مچھلی کے پیٹ میں ڈالا سمندر میں گیا توبہ کی تین دن کے بعد اسے نینوہ بیجا نینوہ بیجنے کے بعد تو اس نے منادی کر دی اب نینوہ کے لوگوں کو یونہ کا سارا باقیہ پتا تھا اس نے جب منادی کی کہ چیلیس دن کے بعد نینوہ تباہ ہوگا تو نینوہ کے لوگ تو پہلی کرے ہوئے تھے انہوں نے جب یونہ کی حالت دیکھی کہ یہ نہیں مرا تو جو ہے بات وہ شور ہے انہوں نے توبہ کی خاک راک جانور یعنی انسانوں سے لے کر جانوروں تک سب نے روضہ رکھی جب سب نے روضہ رکھ لیا تو خدا کا راتہ بدل گیا تین دن میں خدا نے یونہ سے کہا کہ جا ان سے کہہ دے جا کہ اب نینوہ تباہ نہیں ہوگا کیا خیلج وہ اندہ یہ ہی گل سی جڑا مونا نہیں ہے جانتا ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ تو کیا کرنے میں دیماغ شہف کا درفہ میں وہ تیری اور نینوہ ڈیل ہوگی میں اندج اٹھا پائے گا چلی دن بعد نینوہ تباہ نہیں ہے تو میری دن پر بھوکے جائے تو کیا تمہیں اچھا بھلا ترسیز کو جا رہا تھا انہوں نے منادی کرنی تھی کیونکہ قیامت کنفرن پوزیشن نہیں ہے کیا خیلج یہ ایک سیچویشن ہے اگر حالت یہاں تک پہن گئے تو پھر زمین کو تباہ کرنے کے علاوہ کوئی بھی چانس نہیں ہوگا ہم قیامت کا انتظار اس لیے کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم اسمان پر جائیں گے ہم کیا قید کرتے ہیں کلیسیہ کی کیا سوچ ہے اسا اسمانہ تے جانا تے دکھ دنیا لیکن پترس کہتے ہیں کہ اسمان تو اجرام فلق کوئی حرارت کی شدہ سے کیا ہوں گے جب اسمان پہ جائیں گے تو آپ نے کس اسمان پر جائے بیبل کہتی ہے کہ سب نے گناہ کیا خدا کے جلال سے ریولیشن چیکٹر فائم مقاشوہ پانچوے بار میں لکھا ہے کہ نہ اسمان پر نہ زمین پر نہ زمین کے نیچے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملا جو اس کتاب کو لے سکتا اور اس کی مورے ہمیں لگتا ہے کہ ہم پاک ہیں لیکن خدا کو پتا ہے کہ ابھی ہم باقی ہوئے کیا کہ رجی ہم میں بہت کمیاں ہیں ہمارے اندر بہت مسائل ہیں ہمارے اندر بہت پرابلم ہیں قیامت گناہ کا رہن کی وجہ سے نہیں رکی ہوئی قیامت ہماری وجہ سے رکی ہوئی ہے کیونکہ ابھی ہم کلیر نہیں ہماری پوزیشن ان کی نظر میں کیا ہے کلیر نہیں ہے تو یہی بات ہے کہ کنفرم پوزیشن اور ایکسپیکٹر پوزیشن میں ہمیشہ فرق رکھیں ایکسپیکٹر پوزیشن پر سرمایہ سوش سمجھ گل رہے ہیں اگر کوئی آپ کو آ کر مشورہ دیتا ہے جی آپ پانچ لکھ دو دس لکھ دو جی ایک اور بار کریں گے آپ پرفٹ ہو جائے گا اور ہم تصور کر چکے ہوتے ہیں کہ پرفٹ ہو گیا ہے کیا خیال ہے جی اور ہم پیسہ لگا بھی دیتے ہیں اور پھر کرشنوں کی پرابلم ہی ہے کہ سوٹے چکے لگے ہیں پھر کرزوں کے نیچے کتنے مسیحی آپ نے دیکھی ہوں گے کہ جو دوسروں کو پیسہ دینے کے چکر میں پیسے ادا کر رہے ہیں جبکہ انہوں نے اس سے کوئی بھی فیدہ نہیں اٹھایا ہوتا انہیں اس سے کوئی بھی بینیفٹ نہیں ہوا ہوتا لیکن بیبل میں کچھ کنفرن پوزیشن بھی ہیں ڈاکو سے مسیحی نے کہا کہ تو آج میرے ساتھ یہ ایک ایک سپیکٹر پوزیشن تھی یہ کنفرن پوزیشن تھی اگر آپ مسیح پر ایمان لاتے ہیں اپنے گناہوں پر اقرار کرتے ہیں توہ کرتے ہیں تو یہ کنفرن ہے کہ آپ کو گناہوں سے کیا ملے گی نجات ملے گی اور خداون کے حضور آپ مقبول ہوں گے لیکن بہت سری باتیں ہیں جو ایکسپیکٹر ضرور ہیں یعنی قیامت لائی بھی جا سکتی ہے قیامت روکی بھی جا سکتی ہے جب تک کوئی ایک بھی شخص جو ہے وہ خدا کے حضور چل رہا ہے جب صدوم اور مورا کو دوبار کرنے کا وقت آیا تو خدا اور ابراہیم کے درمیان بحث چل رہی تھی حضرت ابراہیم نے کہا کہ ایک خداوند ہو سکتا ہے کہ وہاں پچاس راستبازوں مور کیا تو ان پار پچاس راستبازوں کی وجہ سے ان کے ساتھ ان نیکوں بنوں کے ساتھ حالات کر دے گا خدا نے کہا کہ اگر وہاں پچاس لوگ ہوئے تو میں اس شہر کو کہہ کر دوں گا چھوڑ دوں گا کیونکہ پچاس لوگ امید ہیں کہ شاید وہ شہر بدل جائے پھر ابراہیم نے سوچا کہ یہ گنتی زیادہ ہے کیونکہ اس نے پوری لوت کی فیملی نبی تو پچاس لوگ تھے پھر اس نے کہا ہو سکتا ہے چالیس ہو اگر نے کہا چالیس ہوئے تب ہی چھوڑ دوں گا کیا خیلج گنتی رکتے رکتے کہاں آکو رکی دس بڑ دس تو پورے اس نے گن لیے کہ کیاں جوئی ملاک کیونکہ اس کے اور بھی بیٹیاں تھی جو اس کے ساتھ گئیں لوت کے دمال بھی تھے دو درے پودرے ملاک نے سوچا ہے کہ ٹھیک ہے دس کو در ہونے گی کیونکہ تو اس نے کہا کیا خدا انہوں نے اگر وہاں دس راز باز ملے تو کیا تو پھر بھی اس کو برباد کر دے گا خدا نے کہا کہ دس بھی ملے تو میں اسے کیا کروں گا چھوڑ دوں گا لیکن دس بھی نہیں ملے کتنے ملے چار ملے اور چار کو خدا نے برباد نہیں کیا ان کو اٹھا کر شہر کے باہر نکالا اور پھر اس دونوں شہروں کو کیا کر دیا برباد کر گیا یہ قیامت ہے قیامت کی مختلف قائمتز ہوتی ہیں کہ اجتماعی قیامت ہوتی جس میں ٹوٹل تباہ کیا جاتا ہے اور پھر چھوٹی چھوٹی قیامتیں اور یہ چھوٹی چھوٹی قیامتیں مسلسل آ رہی ہیں دوریا میں دوزار چار میں سنامی آئی تھی تین ملکوں کو اس نے تباہ کیا کتنے لاکھوں لوگ مرے کیا خلج ابھی پچھلے سال سے ابھی تک رونا چل رہا ہے یہ بھی قیامت ہی